اس سب کر کے بھی آپ دودھ کے دلے ہی رہیں گے آپ پر نہ کرپشن کا الزام ہوگا نہ ہارس ٹریڈنگ کا ویسے تو حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیک اور پی ٹی آئی کے سیاست پر کوئی فرق نہیں رہا لیکن سینٹ اندخابات میں تو حکمرہ جماعت کے دعو کا شریرازہ ہی بکھیر کر رکھ دیا اسی سینٹ اندخابات میں اپنی اکثریت رکھنے کے لیے اسی نون لیگ جسے کبھی گلو بٹ کی جماعت کہا کبھی درباری کہا کرپٹ اور چوڑ تو ان کے دوسرے نام رکھ دیئے کبھی ملک لوٹنے والے کہا کبھی غدار کہا کبھی مودی کا یار کہا ماشال لاو کی پیداوار کہا ان تمام خوبیوں والوں کے ساتھ پنجاب میں سیٹ ایجسمنٹ کر لی پھر سینٹ کمار کا ہو گیا ایک سیٹ چلی گئی اپنا چیئرمن لانے کے لیے اسی مولانا فضل رحمان جسے ڈیزل کے پورمٹ پر بکنے والا کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ پر بکنے والا کہا تبدیلی سرکار کے وزیر دفاع نے انہی کی جماعت کو ڈیپیٹی چیئرمن کی آفر کر دی اور آپ کی مطابق بکنے والوں کی جماعت نے آفر ہی ٹھکرا دی اب بنانا ہے چیئرمن سینٹ نمبرز بڑے واضح ہیں اپوزیشن اتحاد کا گیم اوپر ہے لیکن وزراء فرماتے ہیں چیئرمن تو ہمارا ہی ہوگا جیت کتنے ووٹ سے ہوگی یہ شیخ رشید بتا رہے ہیں شبلی فراز تو کھل کر اعلان فرما رہے ہیں کہ جو حربہ استعمال کرنا پڑا کریں گے یعنی چیئرمن لانے کے لیے پیسہ چلانا جائز ہوگا یعنی چیئرمن لانے کے لیے ضمیر فروشوں کی بولی لگے گی یعنی چیئرمن لانے کے لیے ٹکٹس کی آفرز ہو سکتی ہے یعنی چیئرمن لانے کے لیے ہارٹس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے یعنی چیئرمن لانے کے لیے ووٹ خراب کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے یعنی آپ کے خلاف بھی اسٹنگ آپریشن ہو سکتا ہے یعنی جو پہلے ناکوب تھا وہ بتطریج خوب ہو جائے گا حویسے اقدار کے غلامی میں ضمیر بدلنا بھی جائز ہو جائے گا یعنی اب قیامت میں سوال نہیں ہوگا یعنی قبر میں حساب نہیں ہوگا یعنی اب یہاں اللہ کے خوف کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ سب کر کے بھی آپ دودھ کے دلے ہی رہیں گے آپ پر نہ کرپشن کا الزام ہوگا نہ ہارٹس ٹریڈنگ کا خان صاحب چیئرمن ڈیپیٹی چیئرمن عہدے تو آنے جانے ہیں اپنی اصول پرسی کی شہرت کو داغ نہ لگنے دیجئے اس کریڈٹ کا خود تحفظ کریں کہ عمران خان نقصان اٹھا سکتا ہے غلط اقدام نہیں ورنہ وزراء تو کوئی قصر نہیں چھوڑیں اور تاریخ کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا